سلام علیکم ناظرین میں ہوں عشاء شاہد اور آپ دیکھ سہیں ہیں بی ایس ای ڈیسٹرل نیوز چینل اور یہ نظر ڈالتے ہیں آج کی بریکنگ نیوز ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج اچانک موسم نے انگڑائی لی ہی اور بارش کا سلسلہ جو ہے آل اوور دہ پنجاب جاری رہا شہر شہر گلی گلی محلے محلے میں بارش ہوگی تو اس دوران ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ویاری کے علاقہ چونسٹھ ڈبلیو بی میں کنوں کے خیت کا جو ہے کنوں کے باغ کا جو ہے وہ وزرٹ کیا جائے تو اس وقت ہم ایک کنوں کے باغ میں مجود ہیں اور ابھی ہم آپ کی ملاقات جو ہے یہاں کے مقامی ذمہ دار جناب محمد بلہ اللہ حضرت سے کرواتے ہیں تو ملازہ کیجئے یہ رپورٹ حمال رحیم دوستو کیسے ہیں آج آپ کا مضبان پی ایس ای ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے محمد احمد ساجد اس وقت ڈسٹرک ویاری کا علاقہ سکسٹی فور ڈبلیو بی میں موجود ہے تو ایک نجی فنکشن میں شرکت کے لیے جو ہے وہ ادھر آنا پڑا تو آج میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب دیوان پیر ساجد مشتاق چشتی صاحب جو کہ سجادہ نشین ہیں دربار علیہ حضرت عبداللہ علم بردار رضی اللہ تعالی عنہو المعروف خواجہ عزیز بکی شریف پاک پتن ان کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا کہ آج انہوں نے ہمیں خاصا جو ہے وہ وقت اتا فرمایا اور اس وقت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد بلال افضل صاحب جو کہ ادھر 64 ڈیولیو بی کے مقامی ذمیدار ہیں تو ان کی رحیشگاہ جو ہے میں دانیال سے کہوں گا کہ وہ درہا دکھائے ان کا بڑا خوبصورت ایک سادہ سا جو انہوں نے اپنا گھر بنائے ہوئے ہیں اور خوبصورت درخت شیطوت کے لگے ہوئے ہیں محول بڑا زبردست ہے وی آئی پی ہے حقیقت بات ہے میرا تو اپڑا جانے کو جو ہے نو جی نہیں چاہ رہا بلکہ میں تو افضل صاحب سے کہوں گا کہ مجھے اپنی فصلوں کی دیکھ بال کے لیے جو ہے نا وہ آپ رکھ لیں تو یہ آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ یہ فروٹر نام سنتے ہی موں میں پانی آ جاتا ہے کیا بات ہے فروٹر اور یہ کچھ کنوں کے درخت جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں تو ان سے ہم بلال صاحب سے افضل صاحب سے جاننے کی کوششی کرتے ہیں کہ یہ اس بارے میں ہمیں بتائیں کہ ان کی پیداوار جو ہے یہ کتنی ہوتی ہے اور یہ کب سے انہوں نے جو ہے یہ کتنے پودے انہوں نے لگا رکھے جی اسلام علیکم جی اب لال صاحب آپ سے ملکے بہت خوشی ہوئی ہے تو اتفاقا ہماری ملاقات ہوئی ہے ہم ادھر ایک شاڑی کے فنکشن میں آئے ہوئے تھے تو کھانا شاہ نہ کھایا تو میں نے کہا کہ تھوڑا بہتا علاقے کا محول جو ہے وہ ذرا وزٹ ہو جائے تو آپ سے ملاقات ہوگئی تو ما شاء اللہ اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے یہ کیا سرگرمی ہے آپ کی میں صاحب لیشن بازم ہوں جی جی والا صاحب میرا ٹیچر ہے اچھا تیسرا وہ صاحب کھڑی بڑی کرتے ہیں اچھا 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 یہ تلوہ درست مدائی ہیں جانور اگرہ بھی رکھتے ہیں اچھا اچھا بس گھر کی ضرورت گھرہ پوری ہوگا اچھا اچھا تو سبزیوں کی جو کاشت ہے وہ بھی آپ نے لازمی بات پکی ہوئی ہے گھر کے لیے جو ہے تو آپ کو باہر سے پھر کیا بنگوانا پڑتا ہے گندم آپ کے گھر کی ہو گئی مکعی بھی ادھر آپ نے دیکھی ہے وہاں پہ آپ کو اچھا اچھا گھی آپ لوگ دیسی کھاتے ہوں گے جانور بھی آپ کے پاس ہیں کچھ آپ فروخت بھی کر لیتے ہوں گے زاہری بات ہے آپ کی جو ہے اسے اچھا 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 تو یہ کلو جو ہیں یہ ایک کے پودے کے ساتھ کترے مطلب یہ لگے ہوئے ہیں اندازن 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 تھیار تو کانی منٹ نہیں اچھا یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تیار ہیں اس وقت تھی ابھی ابھی تیار مطلب کھانے کے کابل ہیں یا ابھی کھٹے ہوں گے کھٹے ہوں گے لیکن تھوڑے ہر کھٹے ہیں ہوں گے تھوڑے سے اچھا چھیک ہو گیا اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے گنہ بھی کاشت کیا ہوا ہے تو چینی آج کال بڑی مہنگی ہوئی ہے تو آپ کیا ریکمنٹ کریں گے کہ چینی کا توڑ جو ہے اس کو کاٹنے کے لیے چینی کو جو ہے اگر ہم رادی کیا جائے تو چینی میں بھی کیمیکل ہوتے ہیں بندے بیمار ہوتے ہیں تو وہ پرانی جو ہماری روایات تھی لوگ گھر کھاتے تھے شکر تیار ہوتی تھی گنہ کا بھیلنا چلتا تھا رو تیار ہوتی تھی تو گنہ کی کاشت جو ہے وہ آپ کے علاقہ ویاری میں کیسے جا رہی ہے بہت کام ہے ویاری میں سے اچھا اچھا یہ باتائی گا کہ گندم جو ادھر آپ نے کاشت کی ہوئی ہے تو پیر صاحب آپ بھی بتائی گا کہ آپ نے بھی گندم کاشت کی ہوئی ہے عام جو روتین کے صاحب سے چالیس من آتی ہے اگر کسی نے زیادہ اچھی پیداوار پچھا آتھ پھلے اچھا 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 پیر صاحب آپ بھی بتائی گا کہ آپ نے بھی گندم کاشت کی ہوئی ہے ابھی بنال صاحب بتا رہے ہیں کہ ہماری جو اچھا کاشت کار ہے جو مطلب سپریب وغیرہ کرتا ہے کو اچھا کوارٹی والا بیج لگاتا ہے اس کو 50 پلاس ہو جاتی ہے تو آپ کے ایریا میں آپ بھی زیادہ کرتے ہیں آپ کی کیا پہتے ہیں ہمارے علاقے میں بھی یہی روتین ہے پچاس پچپن ساکھ یہ ہو جاتی ہے اگر اچھی ہو تو اچھا 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 سار بتائی گا کہ ہمارا جو ایریا ہے بلال بھائی اس میں کپاس پہلے بڑی زبردست ہوتی تھی اب کپاس کا کوئی ایک پودا بھی مطلب بھی بیماری کی وجہ سے ویرس کی وجہ سے اتنا ویرس ہوا ہے کہ اب علاقے میں جو اینجی کپاس نام ہی بلکل ختم ہو گیا اکڑا کے آگے لنک کرتا ہے باون لگر اچھا 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 پودوں کے جو ان کو کیا بولتے ہیں آپ پنجابی میں ان کو چھڑیاں بولتے ہیں یہ بلانے کے بھی کام آتے ہیں کیونکہ گیس کیا ہے وہ ویسے ہی ختم ہے بل آ رہے ہیں مصلصل لیکن گیس نہیں آ رہی ہے یہ تو لوگوں کے لئے اندرن کے طور پر بڑا ایک نعم البدل ہے گیس کا تو یہ بتائی گا کہ کپاس کی کیا صورتحال چال رہی ہے کپاس اس طرح تو باقی وہ اچھا بیماری بیماری اتنی لگتی ہے بیماری اتنی زیادہ نہیں لگتی بیماری 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 ختم ہوئی نہیں بیماری بیماری صحیح ہوگی اس کے علاوہ آپ کے علاقے کی اور کاؤنٹسی جو ہیں وہ فصلیں مشہور ہیں بہت یہی غندم اور کباس ہم اچھا چلیں جی آپ سے مل کر بڑی پوشی ہوئی ہے تو آپ انشاءاللہ آپ کے جو اینے یہ پروٹر ہیں ہم توڑیں گے اور ان کو کھائیں گے انشاءاللہ اور اویلی لکھا بھی ہم ساتھ لے کے جائیں گے کہ یہ ہم بیاری سے اپنے آتھوں سے جو اینجی وہ توڑ کے لائیں ٹھیک ہے تو بے شک آپ اپنے ڈی پیو سے رابطہ کرنے کے اتنا ہکارا کے بندے آگئے ہیں نہیں نہیں چلیں بہت شکریہ جناب آپ سے مل کر بہت خوش ہوئی جی افضل صاحب اللہ